کوئی ضرورت نہیں ہے میں تمہیں دولت دیتا ہوں میں تمہیں لڑکیاں چاہیے لڑکی دیتا ہوں میں تمہیں کرسی دے رہا ہوں لیکن تم اپنے مشن میں بریک لگا دو آگے مت بڑھو پتا ہے میرے نبی نے کیا کہا تھا میرے نبی نے کہا تھا کہ میں مر جاؤں گا دفع ہو جاؤں گا دفن ہو جاؤں گا لیکن اللہ نے بلکہ تم لوگ میرے ہاتھ میں چاند کولا کر رکھ دو چندر ماں کو دوسرے ہاتھ میں صورت کی روشنی کو لاکر قبضہ دے دو میں پھر بھی اس کام سے باز نہیں آسکتا جس کام کے لیے مجھے میرے اللہ نے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے اے انگریز میرا یہی جواب ہے میں اسی نبی کا غلام ہو میں اسی نبی کا کلمہ پڑھتا ہو میں اسی نبی کا دیوانہ ہو اور تجھے پتا نہ ہو تو سن لے میں مر جاؤں گا مر جاؤں گا لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا میں کبھی بھی تیرے سامنے اپنے سر کو بھی نہیں جھکاؤں گا اپنی آن بان شان کے ساتھ میں تجھ سے مقابلہ کروں گا انگریز نے یہ تیور دیکھا تو انگریز کے رونگٹے کھلے ہو گئے تو انگریز نے دیکھا کہ یہ ٹیپو سلطان ماننے والا نہیں ہے تو انگریز نے فوراں اپنے شاتیرانہ دماغ کا استعمال کیا اور میر صادق سے ہاتھ جا کر ملایا اور کہا کہ میر صادق تم کو میسور کا نواب بننا ہے کہ نہیں بننا ہے تم کو جگہ کا یہاں کی کرسی کا وزیر بننا ہے کہ نہیں بننا ہے انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں کہا کہ ٹیپو سلطان کو مروا دو ٹیپو سلطان کو جب جنگ لڑی جا رہی تھی میر صادق نے ہاتھ ملایا کس سے انگریز بات فائنل ہو گئی ڈیل ہو گئی دونوں کے اندن اس کے بعد جنگ لڑی گئی میدان میں تو ٹیپو سلطان کو بڑے دردناک انداز میں بہت بری طریقے پر فسا کر ان کو اپنی ایاری مکاری اور بیمانی کی وجہ سے یہ میر صادق نے ان کو شہید کروا دیا میر ٹیپو سلطان شہید ہوئے ان کے لاش پر کھڑے ہو کر جنرل ہارس نے کہا تھا کہ میں آج سے اس دیش پر میں قابض آ چکا ہوں آج سے یہ دیش میرا ہے آج سے یہ بھارت میرا ہے کیوں کیونکہ میں نے اس دیش کے سب سے بڑے شہر کو ٹیپو سلطان کو میں نے شہید کر دیا میں نے ان کو قتل کر دیا میرے بھائیوں ٹیپو سلطان کیوں شہید ہوئے غداری کی وجہ سے بیمانی کی وجہ سے کن کی میر صادق کی وہ یہ سوچ رہا تھا سوال کرنے والے بھائی ادھر بھی بیٹھے تھے اور ادھر بھی بیٹھے تھے انہوں نے دیکھا انہوں نے سوچا حض بھی رہے تھے کہ واہ کیسے بے وقوب مولانا اپنے مسلمان کی برائی کر رہا کیسے بے وقوب مولانا اپنے ہی مسلم جو ان کے گزرے ہیں پیروکار ان کی برائی کر رہا ہے آج تو اسلام بدنام ہو رہا آج تو خود مولانا عبداللہ جو اسلام کا پرچارک ہے وہ اپنے مذہب کی برائی کر رہا ہے مولانا عبداللہ جو اپنے قرآن کریم کو پڑھ کر سناتا ہے آج وہ خود اس قرآن کریم کا جنازہ نکال رہا ہے مسلمانوں کی برائی پر اترا ہوا ہے ہم نے کہا یہ ہے ایمان کی طاقت ہم نے کہا کہ میرے کرسی پر بیٹھنے والے بھائیوں میں جانتا ہوں کہ آپ کا تعلق آرہ سس سے ہے ای بات میں نے کہی میں جانتا ہوں کہ آپ بیڑاؤں کرتے ہیں وی ایچ پی سے اے بی وی پی سے آپ کے بچے تعلق رکھتے لیکن میں عالم دین بات میں ہو میں اسکالر بات میں ہو پہلے ایک میں مسلمان میں ایک مومن ہوں میرے اندر ایمان کی طاقت ہے اللہ نے مجھے دینِ قدرت پر پیدا کیا اللہ نے مجھے ایک مومن کے گھر میں پیدا کیا میں مرتے دم تک اس کا شکریہ ادا کروں گا میں کبھی بھی غلط بیانی نہیں کر سکتا صحیح تاریخ میں نے آپ کے سامنے رکھی یہ ایک مومن کے شان جو غلطی کو غلط کہے کہ یہ غلط ہے میرے نبی نے کہا کہ جو غلط ہے اس کو غلط کہو اس کو روکو اس کی اصلاح کی کوشش کرو یہ بات آپ کے گرنت میں بھی کہی گئی کہ جو غلط ہے اس کو غلط کہو جو شاستروں میں ہیں تسمات شاسترم پرمانم تکاریا اکاریا ویبستی تو گناتوا شاستر ویدھا نوکتم کرمکر تو مہرسی جو غلط ہے اس کو غلط کہو جو صحیح ہے لوگوں کے سامنے اجاگر کرو دھرمش نلپکش مہادیو مرسلینی گرجانار یہ سب سے بڑی ستہ ہے یہ سب سے بڑی سچائی اس کو لوگوں کے سامنے آنا چاہیے ہم نے کہا کہ خصمت ہوئیے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ مولانا عبداللہ صاحب اپنے ہی مسلمان کی برائی کر رہا میں نے کہا کہ میں برائی نہیں کر رہا ہوں میں ریالیٹی اور حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ انہوں نے غداری کی تھی وہ مسلمان تھے لیکن انہوں نے بیمانی کی تھی اپنے ملک کے ساتھ اپنے قوم کے ساتھ اپنے سماعت کے ساتھ میں مر کر بھی میں ان کی یہ اتحاس لوگوں کے سامنے بیان کروں گا میرے اندر اتنی طاقت ہے میں بولوں گا مرتے دم تک میں کبھی بھی ان کی تعریف نہیں کر سکتا لیکن بتاؤ آپ بیٹھے ہو کرسی پر آپ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ جو چیز آپ کے جو ایک اتحاس آپ کے بیچ میں پیدا ہے پوری دنیا جانتی ہے اس اتحاس کی صحیح بات لوگوں کے سامنے رکھنے کی انہوں نے کہا کیا ہم نے کہا کہ ایک اتحاس ہے جنا آپ لوگ صحیح طریقے سے پیش نہیں کرتے ہم نے کہا کہ اس دیش میں گاندی جی کی ہتیاں کس نے کرائی گوڈ سے نے نہ تو رام گوڈ سے نے ہم نے کہا کہ نہ تو رام گوڈ سے اس دیش کا سب سے بڑا ٹررسٹ تھا ہے آپ کے اندر اتنی طاقت کہ اس کو غلط کہو اس کو ٹرررسٹ کہو نہیں کہہ سکتے تم میں نے کہا آپ نہیں کہہ سکتے کیونکہ آپ کے دھرم کا ہے لیکن میں نے یہ بات کہی میرے دھرم کا آدمی تھا غلط کیا تو میں نے کہی یہ بات کہ ہاں وہ غلط تھا یہ ہوتی ہے ایک مومن کی بات اور ایک مشرق کی بات آپ نہیں کہہ سکتے نہ تو رام گوڈ سے کو غلط آپ کہہ سکتے ہو ساور کر کے بارے میں کہ وہ غلط تھا اس نے غلط بیانی کی اس نے غلط بیانی کی تھی بریٹش گورنمنٹ کے پاس جا کر ہاں معافی مانگی تھی کہ مجھے معاف کر دیجئے آپ تو نہیں کہہ سکتے آپ تو اس کی تعریف کریں گے ہم نے کہا کہ یہ ہوتی ہے ایک ایمان کی شان ایک ایمان کی پہچان کہ مومن مر جائے گا کر جائے گا کبھی بھی غلط بیانی نہیں کر سکتا جیسا کہ حضرات صحابہ اے کرام نے کیا ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیارے صحابہ کو پکڑا گیا کعبت اللہ کی دھرتی پر اور فرسولی پر لٹکانے کی کوشش کی گئی اور کہا گیا کہ اے محمد کے دیوانے مشرقوں نے کہا کہ محمد کے چانے والے کیا تم انکار نہیں کر سکتے محبت کا انہوں نے کہا کہ میں ایک مومن ہوں میں ایک صحابی ہوں میں اللہ کے رسول کا عاشق ہوں میں کبھی بھی محمد الرسول اللہ کی برائی نہیں کر سکتا انہوں نے کہا اچھا ایک کام کرو تم صرف انکار کر دو کہ محمد الرسول اللہ کو ہم محمد رسول نہیں مانتے انہوں نے کہا ہم یہ کبھی بھی نہیں کہ سکتے میری جان قربان کملی والے آقا پر لیکن میں یہ کہنے کے لئے تیار نہیں انہوں نے کہا اچھا اتنا کیا کر سکتے کہا کیا بتاؤ بتاؤ ادھر آؤ کان لاؤ بتاتا انہوں نے کہا اتنا تو کہ دو کم سے کم کہ محمد ابن عبداللہ محمد اللہ کا رسول نہیں ہے انہوں نے کہا رہے یہ تو دور کی بات میں یہاں پر رہوں محمد کو اپنے گھر پر کانٹا چپ جائے مجھے یہ بھی گوارہ نہیں ہے کہ محمد الرسول اللہ کو کانٹا چپے کوئی تکلیف ہو how can I bear how can I accept میں کیسے مان سکتا ہوں وہ کالی کملی والے آقا جن کی وجہ سے یہ کائنات سزائی گئی جن کی وجہ سے ہم اور تم پیدا کیے گئے ان کو کانٹا چپ جائے میں یہ یہاں پر برداشت نہیں کر سکتا تو میں ان کا انکار کیسے کر سکتا ہوں میں ان کی مخالفت کیسے کر سکتا ہوں میں کیسے ان کی نبوت کا رسالت کا میں منکر ہو جاؤ میں ایک مومن ہوں میرے دل کے اندر ایمان ہے میرے دل و دماغ کے اندر اسلام اور اللہ کی ویدانیت ہے تو یہ ہوتی ہے بات ایک ایمان والے کی تب جا کر ان کے مو وہ ہوئے کہ ہم کو فسادی امنے کا بولو ہمت ہے نہ تو رام گوڈسے کو غلط کہنے کی بولو ان کے گلے میں ہار چڑھاتے ہو ہم نے کہا کہ میں دفن ہو جاؤں گا مرتے دم تک کہوں گا کہ میر جعفر میر صادق نے غلط بیانے کی تھی انہوں نے غلطی کی تھی میں کہتا رہوں گا میں کبھی بھی ان کی تعریف نہیں کروں گا لیکن کیا تم بول سکتے ہو کہ گوڈسے نہ تو رام گوڈسے نے واقعیتاً ظلم کیا گاندی جی کی ہتیا کی وہ قاتل تھا وہ ٹرڈسے تھا نہیں کر سکتے لیکن میں کروں گا میں کروں گا اپنے مذہب کا کوئی بھی آدمی ہوں اگر عبداللہ غلطی کرتا ہے مجھے اس جلسے میں پہنچانے والے بھائی تجمل صاحب بھائی ناصر صاحب اور آپ کی نوجوان کمیٹی نے بڑی محنت کی اگر وہ غلطی کریں گے تو میں کہوں گا تم غلط ہو کیوں غلط غلط ہوتا ہے میرے نبی نے کہا مندعا منکم منکرن فلغیرہ بیدی لیکن کیا آپ کے اندر ہے طاقت کہو آج دیکھو اتحاس بدلو اسی جگہ پر خاموش ہو گئے ان کے پسینے نکلنے لگے ہمیں فسا دیا آپ تو ہم نے کہا کہ یہ بات فسانے کی نہیں ہے یہ بات ایکسپٹ کرنے کی ہے کہ اللہ نے ہمیں جو دولت دی ایمان جو دیا ہے اس ایمان کا تقاضی یہ ہے برے کو برا کہنا غلط کو غلط کہنا صحیح کو صحیح کہیں یہ ہے ایک ایمان کی طاقت میرے بھائی یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھی اس لئے تاکہ آج جو ہم لوگ صرف نام کے مسلمان بن گئے ہیں کردار اور کیریکٹر سے واقع طرح مسلمان نہیں دیکھتے ایک انگریز عورت پروفیسر پڑھی لکھی اس نے محمد کے بارے میں کیا کا پتہ آپ کو تاجب ہوگا ہم نے ایک سوال قائم کیا کہ یہ یورپ کنٹری کے لوگ کیوں مالدار ہیں کیوں سکسیس ہے ہم کیوں سکسیس نہیں محمد الرسول اللہ والے ہم قرآن والے ہم ہمارا تذکرہ آسمانوں میں ہمارا تذکرہ وعدوں میں ہمارا تذکرہ گرنتوں میں ہمارے نبی کی سنت پر چلنے کی ترغیب وعدوں میں کیا کہا انہوں نے تلسی داس نے کہا بشنڈ کاک کا ترجمہ کرتے ہوئے صاف لفظوں میں نراشنسا مرستل لینی گرجانات کے لوگوں مرستل ریتلی زمین پر بیٹھیں گے وہ اور گرجانات شمبل غرام امن کی جگہ سے آئیں گے امن کا پارٹ پڑھائیں گے ہمارے نبی کا تذکرہ ساتو آسمان پہ ہمارے نبی کا تذکرہ میانمار میں برما میں ہمارے نبی کا تذکرہ وادی سندھ میں ہمارے نبی کا تذکرہ کنکن میں زمین میں آسمان میں حجر میں شجر میں ہر جگہ ہمارے نبی کا تذکرہ ہر جگہ پر ورفانہ اللہ کا ذکرہ اس کے باوجود بھی آج یہ نبی والے لٹ رہے ہیں پٹ رہے ہیں تو ہم کو یاد آتا ہے وہ واقعہ وہ سینٹینس جو انہوں نے کہا تھا تلسی داس نے اپنے گرند کے اندر صاف لفظوں میں کہا یہاں نہ پکش باتیں کچراکوں وعید پران سنت مت بھاکو تبلک جو سندرم چاہے کوئی بنا محمد پار نہ کوئی کہ اے لوگو تم کامیاب بننا چاہتے ہو تو صرف جلسہ کرا کر کامیاب نہیں ہو سکتے بلکہ محمد کی زندگی کو اپنانا ہوگا مرنے کے بعد جب تک پانچ سوال نہیں ہو جائیں گے آپ جنت نہیں جا سکتے ان پانچ سوال میں سے ایک سوال پوری عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ یہ پوری زندگی تم نے کہاں پر گزاری اسپیشل ایک سوال یہ ہوگا کہ جوانی کہاں پر خرچ کی ایک سوال یہ ہوگا کہ مال کہاں سے کم آیا ایک سوال یہ ہوگا کہ مال کہاں پر خرچا کیا ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ کیسے جو جانتے تھے اس پر کیا عمل کیا مولانا عبداللہ ہوگا تو اللہ کہے گا کہ ڈپلومہ کیا تھا بینگلور سے فضیلت کی تھی دارلوم دیوبن سے قرآن پر نہ جانتے تھے حدیث پر نہ جانتے تھے کتنی زندگی میں عمل تھی عمل تھا کہ نہیں تھا اللہ سوال کرے گا ہمارے بوڑوں سے بھی سوال ہوگا نوجوانوں سے بھی سوال ہوگا اور ہماری ماں سے بھی سوال ہوگا اور ہماری بہنوں سے بھی سوال ہوگا میرے بھائیو کامی مسلمان نہ بنو کامی مسلمان کامکارتا مت بنو بلکہ پیروی کرو اتباع کرو کن کی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ اگر ہم نے اتباع شروع کی تو ہم میدان جیت جائیں گے بڑی آسانی کے ساتھ ہم اس قوم کی اولاد جنہوں نے تیس ہزار لے کر تین لاکھ فوجوں کے اوپر حملہ کیا اور وہ میدان جیت گئے تھے ہم اس قوم کی اولاد لیکن آج چاروں خانے چیت آج لکیر کے فقیر بنے بیٹے آسام میں اگر فیصلہ ہوتا ہے مدرسوں کے بارے میں تو ہم آواز نہیں بلند کرتے ہمارے لئے اگر کوئی اس طرح کی باتیں آتی ہے تو ہم خاموش بیٹھ جاتے ہیں نہیں میرے نوجوانوں میرے ساتھیوں میرے مسلم بھائیوں ڈرنا کسی سے نہیں اللہ نے جو دولت دی ہے اس کی طاقت کا آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کب ہوگا جب آپ مسجدوں کو آباد کریں گے کب ہوگا جب آپ کے بیچ میں انسیت پیدا ہوگی محبت پیدا ہوگی یہ کب ہوگا جب آپ اپنے ہاتھ میں قرآن کو شریعت کو لیں گے دوسری ہاتھ میں سمویدھان کو لیں گے جب آپ مسلمان بنتے ہیں تو سر پر ٹوپی رکھئے نماز پڑھئے زکاة دیجئے اور پھر قرآن کریم کی تلاوت کیجئے لیکن جب آپ ایک بھارتی بنتے ہیں تو آپ سیمبل کو آپ بھارت کے ترنگے کو رکھئے بھارت کے سمویدھان کو رکھئے بھارت کے سمویدھان کا پریام بل پڑھئے بھارت کے سمویدھان کا آرٹیکل پڑھئے جب آپ بھارتی بنتے ہیں آپ کا دو روپ ہونا چاہیے ایک مسلمان کا اور ایک بھارتی کا دونوں ہی آپ کے لیے محبوب ہونا چاہیے مرنے کے لیے مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے ایک سچا مسلمان آپ کو بننا ہے اور اس دیش میں زندگی گزارنے کے لیے ایک سچا آپ کو بھارتی بننا اور آپ بن سکتے ہیں اگر آپ مسلمان ہیں تو قرآن کی تلاوت کریں الحمدللہ رب العالمین اگر کوئی بولے کوئی نیتا کہ ہم ان مدرسوں کو بند کر دیں گے مسلمانوں ہم مچی دوم قرآن کی تعلیم نہیں ہونے دیں گے اگر کسی کی طرف سے یہ بات آتی ہے تو اس کے طرف سے اس کے کانوں تک میری یہ بات پہنچا دینا کہ تم قرآن کو بند نہیں کر سکتے ہم ایک مسلمان بھارتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان بھی تم قرآن کو کیسے بند کرو گے قرآن کی تعلیم کو کیسے بند کرو گے تم صرف عبداللہ سالم کی سبان کو بند کر کے دکھاؤ جو صرف ایک قالب علم ہے ایک مدرسے سے پڑھ کر نکلنے والا ایک نوجوان عالم دین میرے سینوں میں قرآن کیسے بند کرو گے تم بند کرو گے قرآن کے نسخوں کو جلاؤ گے میں شروع کر دوں گا جلسوں میں پڑھنا الحمدللہ رب العالمین اور پھر اسی طریقے سے تیس پارے ہم پڑھ کر سنائیں گے لوگوں کو ہمارے پاس قرآن تم کہاں تک بند کرو گے ہمارے سینوں میں قرآن ہمارے دلوں میں قرآن ہمارے ایمان کے ساتھ قرآن ہمارے خون کے ساتھ قرآن ہمارے دماغ میں جو تین سالھے تین سو گرام کا جو وہ دماغ ہے اس میں پتا کتنے سراخت سالھے تین لاک سراخت ہے سارے تین لاکھ سراخ ہیں ہمارے قرآن میں کتنے الفاظ ہیں تین لاکھ بائیس ہزار کچھ ہیں اور دماغ میں جو سراخ ہے وہ سارے تین لاکھ سراخ ہیں ہم عطا لیں گے تم کرو بند کرنا چاہتے ہو کر دو بند تم مدرسوں کو لیکن ایک بات یاد رکھو کہ مدرسہ بند کرنے سے اس دیش کی غریبی دور نہیں ہو مدرسہ بند کرنے سے مکتب بند کرنے سے کیا ہوگا اندھ بھکتی پیدا ہو کیا ہوگا ظلم زیادتی پڑھے مدرسوں میں کیا ہوتا ہے بھئے کیا لکھا قرآن میں وہ بیان کیا جاتا ہے کیا لکھا حدیث میں وہ بیان کیا جاتا بخاری شریف میں کیا ہے اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِنِّيَاتِ اے لوگو کوئی بھی کام کرتے ہو تو نیت کو صدھار لو صحیح نیت کرو یہ بات کہی گئی کیا یہ غلط ہے اگر یہ غلط ہے تو کہو اپنے کرنتوں میں جو یہ بات کہی گئی آپ کے کرنت میں بھی یہ بات کہی گئی صاف لفظوں میں ملیچ بھا شاہ کرتا تین وید وک کے پران مکھا پرانی زبان عربی زبان پائی جاتی ہے اس سے پرانی زبان سنسکرٹ زبان پائی جاتی ہے اس کے اندر جو باتیں کہی گئی ہیں وہ ایک ایک بات بلکل پرفیکٹ ہے پرحق ہے کیا یہ بات غلط ہے لکیوی اگر قرآن کریم کے اندر بخاری کے اندر ان ملا مالو بن نیات غلط ہے نہیں مانتے ہو ان ملا مالو بن نیات کو تو اس کو بھی نہیں ماننا پڑے گا جس میں کہا گیا ملیچ بھا شاہ کرتا تین وید وک کے پران مکھا اس کو بھی غلط کہو تو ہم مان جائیں گے اور تمہارے گرمتوں میں کہا کہی گئی یہ بات اے تسمن نترے ملیچ اچارین سمن ویتاہا مہامد ایت کی آدھ شسیو ساکھ سمن ویتاہا کہ اس زمین کے اوپر امن شانتی کا پیغام دینے کے لیے مکہ سے آئیں گے سمندر کے راستے سے آئیں گے اور آئے محمد کے ماننے والے پیارے صحابہ آئے اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے سے شروعات ہو گئی تھی گجرات کی زمین پر مہاراسترہ کی زمین پر کرناتکا کی دھرتی پر امن کا پیغام لے کر کیا ہے تاریخ ہمیں یہ بات بتاتی ہے اٹھاؤ اپنے گرنتوں کو دیکھ لو ٹٹول کر کیا یہ گناہ ہے اگر یہ گناہ ہے پڑنا گناہ ہے تو اپنے بھوش پران سے اپنے رگویت سے اپنے یہ جرویت سے اپنے رامائن سے اپنے مہا بھارت سے جس میں نماز کا ذکر ہے جس میں ازان کا ذکر ہے نکال نکال کر پھیک دو نماز کا ذکر ہے کہا گیا اگر نماز پڑنا پاپ ہے تو نماز کے بعد اس منطر میں کہی گئی اگر ازان دینا پاپ ہے تو ازان کے بارے میں کہا گیا اچرا پی سر و بھکشی بھوشتی آخری کتاب قرآن کو ماننا پاپ ہے تو اس قرآن کے بارے میں کہا گیا اد اللہ بوک میک کم اللہ بوک نکاد کم کہ اپنے گرنتوں اپنے گرنتوں کے اندر قرآن کریم کی جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ کے رسول کی حدیث مبارکہ کے بارے میں جو باتیں کہی ہیں ان کتابوں ان منطروں کو ان اس لوگوں کو نکال نکال کر پھینک دو پھر یا نہیں تو مانو کوپریٹ کرو آپ اپنے اعتبار سے عمل کرو ہم اپنے اعتبار سے عمل کریں گے لیکن میرے بھائیو بات وہیں آ جاتی بھائی اتنا شور کیوں کر رہے ہیں شور مت کیجئے تھوڑا آسانی کے ساتھ سنیے میری آواز بھی چکے بیٹی وی ہے آرام سے کوئی اگر بات ہے تو آرام سے اس کو حل کیجئے زیادہ شور اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں لائٹ کٹ گئی ہے انتظام کریں لائٹ والے کو دکھائیں بتائیں ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں ابھی میں نے ایک سوال قائم کیا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے پتہ اس کا ترجمہ کون کرتا میں قرآن کی روشنی میں نہیں کروں میں حدیث کی روشنی میں نہیں کروں آپ لوگ بیٹھے میں بتا دیتا ہوں ایک انگریز عورت عورت بہت خوبصورت اور بہت انٹلیجن بہت زیادہ نولیج رکھنے والے پروفیسر پروسی ملک کا ایک رائٹر پہنچا اسپین اسپین کی ایک شہر غرناطا اس شہر کے الحمراء ایک جگہ ہے وہاں کی بلڈنگ وہاں کی بلڈنگوں میں دیکھا انہوں نے کہ تصویر بنی ہے کتے کی تصویر ہے شیر کی تصویر ہے آدمی کی تصویر اس رائٹر نے دیکھا ان کا نام اظہار الحق تھا تو اس انگریز عورت نے کہا کہ ان بلڈنگ کو بنانے والا ایک بادشاہ تھا اس بادشاہ کا نام سلطان محمد الخامس تھا تو اس عورت کو دیکھئے کتنی جانکاری محمد رسول اللہ کے بارے میں اس عورت نے کیا کہا یہ بادشاہ مسلمان تھا جب یہ مسلمان بادشاہ تھا تو اس نے تصویر کیوں بنائی کیونکہ تصویر کھیچنا اور تصویر رکھنا تصویر بنانا اسلام میں جائز نہیں ہے اس لئے ہمارے جو نوجوان ہمارے نوجوان خوبصورت فوٹو کیستے شریعت کے نظر میں گناہ ہے اگر کوئی جس گھر میں کسی گھر میں خوبصورتی کے لئے زیب و زینت کے لئے کوئی تصویر لگاتا ہے فوٹو لگاتا ہے تو اس گھر کے اندر اللہ کے طرف سے رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے لا تدخل الملائکت بیتن ایسے گھر میں فرشتے رحمت کے نہیں جاتے فی ہی قلب جس گھر میں کتے ہوں کتے او تصاویر یا فوٹو لگے ہوئے ہوں آج ہم مبائلوں میں بڑے آسانی سے سیل فی ٹچک لے لیتے یہ بھی صحیح نہیں ہے شریعت کے نظر بہت سے جگہوں میں ہم لوگوں کو بھی پکڑ لیتے ہیں کہ مولانا زرہ سیلفی سیلفی فوٹو زیب و زینت کے لیے شریعت کے نظر میں بلکل الاؤ نہیں پرمیشن نہیں میرے بھائیو پتہ ہے اس عورت نے کیا کہا عورت ہے ایک رائٹر بہت بڑے رائٹر ہیں بہت بڑے اظہار الحق صاحب اس سے کہا کہ یہ مسلمان تھے اور اسلام میں فوٹو کھیچنا جائز نہیں تو اس بادشاہ نے کیوں تصویر بنائی کتے کی تصویر بنا دی شیر کی تصویر بنائی اور انسانوں کی بھی تصویر ہے تو میرے بھائیو پتہ اس عورت نے کیا کہا ایسے نامی مسلمان ہوگا اللہ کے نبی کی سنت سے کوئی سروکار نہیں ہوگا وہ رائٹر خاموشی سے سننے لگا اس رائٹر نے کیا سوچا دل میں کیا کہا بلکہ کہا تم کو کیا پتہ ہمارے محمد کے بارے میں تم کیا جاننے گئے حدیث کیا تم کیا جاننے گئے قرآن کیا تم کیا جاننے گئے کہ محمد آخری نبی تمہیں کیا پتہ ہم ہیں نبی والے ہم ہیں محمد والے ہم جانتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے یہ بات ان کو کہی تو عورت وہ انگریز عورت وہ صرف عورت نہیں اس نے یوہنہ کا انیلائز نہیں کیا تھا بلکہ کئی سال سے محمد الرسول اللہ کی سیرت کا متعلہ کر رہی تھی قرآن میں جو محمد کے بارے میں باتیں بتائی گئی اس کا متعلہ کی ہی تھی اس عورت نے کہا آئیے بیٹھتے ہیں ایک جگہ پر باتیں کرتے اور میں دعوے کے ساتھ کہتا آپ بھی مسلمان ہیں آپ کی زندگی سیرت و سنت سے خالی اور یہ جو بادشاہ تھا یہ بھی صرف نام کا مسلمان بادشاہ تھا اس کی بھی زندگی سیرت و سنت سے خالی تھی اس کے بعد بحث شروع ہوتی اس عورت نے کیا پوچھا کہا کہ مسلمان صاحب مولانا صاحب رائٹر صاحب آپ کے قرآن میں ایک آیت ہے وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمين ہم زمین والوں کے لئے دونوں جہان کے مخلوقات کے لئے اے اللہ کے نبی آپ کو رحمت بنا کر بھیج رہے ہیں صرف مسلمانوں کے لئے نہیں کن کے لئے دونوں جہان والوں کے لئے اب دونوں جہان میں جیسے دنیا میں ہندو بھی ہیں اس دنیا میں تو کرسچن بھی ہیں اس دنیا میں تو انگریز بھی ہیں اس دنیا میں تو جین بھی ہیں بہت سارے لوگ ہیں میرے بھائیو پھر پتا کیا ہوا اس عورت نے کیا کہا آپ کو پتا امار صلی اللہ کا اللہ رحمت کے لئے کہا نہیں ہر کسی کے لئے بنا کر بھیجا بھارت کی دھرتی پر غیروں کے لئے بھی مسلمان رحمت اللہ عالمین تھے محمد رسیس والوں کے لئے بھی رحمت ہے وی ایس پی کے لئے بھی رحمت ہے ہندو مہا سبا کے لوگوں کے لئے بھی رحمت ہے انڈونیشیا شریلنکا والوں کے لئے بھی رحمت ہے ہر ایک کے لئے محمد رسول اللہ رحمت بنا کر بھیجے گئے تو بتا اس نے تفسیر شروع کی انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے آپ کے شہر کے لوگ آپ کے بھارت کے لوگ اسپین کیوں جاتے امریکہ کیوں جاتے اور جب جاتے ہیں تو وہاں سے واپس آتے ہیں پیسہ خوشحالی ہے وہاں پر عزت ہے وہاں پر دولت میں عدولت کا مبار لیکن آپ لوگوں کی یہاں کیوں نہیں ہے تو اس کا مطلب رحمت ٹوٹل وئی پر ہے تو اس عورت نے کہا یورپ کنٹری نیوز لین آسٹریلیا برطانیہ اسپین آسٹریلیا یہ سب جتنے بھی ویسٹن کنٹری یورپ کنٹری خوشحال ہیں خوشحال عزت دار آج کے ڈیٹ میں ہم لوگ ویزا بناتے نوکری کہاں لگے اسپین میں لگنا چاہے ہماری نوکری کہاں لگنی چاہے امریکہ میں لگنا چاہے لندن میں لگنا چاہے انگلین میں لگنا چاہے عورت جا کر وہاں سٹل ہو جاتے ہیں تو فخر کرتے اس عورت نے کہا کہ ایسا کیوں کیوں ہوا کہا اس لیے اس عورت نے پھر جواب دیا کہ رائٹر صاحب محمد الرسول اللہ رحمت بنا کر بھیجے گئے اور محمد الرسول اللہ کی رحم و کرم زیادہ ہم لوگوں کے اوپر کہاں کیسے نماز ہم پڑھتے ہیں ہم ہیں تم تو یہودی ہو تم تو نصارا ہو تم تو جوان بیٹیوں کو چرچ میں بھیج دیتے ہو کہتے ہو کہ جو عشور کے نام پر قربان ہو جائے وہ بہت بڑی ہے سچی ساویتری ہم اپنی بیٹیوں کو برقے میں رکھتے ہیں حافظ قرآن بناتے ہیں کہا کہ نہیں اسی تمہارے گھر کے اندر جو دولت اور رزق جاتی ہے وہ حرام کمائی کی جاتی کہا کہ ہمارے کنٹری کے اندر چلے جاؤ کسی بھی گھر کے اندر کوئی بھی بندہ حرام کمائی نہیں کرتا کہ کہ تمہاری گاڑی میں کیا لکھا ہوتا ہے تمہاری دکانوں میں لکھا وہ